کیا پاکستان میں ڈیل سٹیٹ ڈوب چکی ہے یا انویسٹڈ کام ہو چکے ہے آج اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے This is Rana Danish and you're watching GM Marketing So ہم ایکانومی کی بات کریں گے کہ پاکستان میں ایکانومی کا کیا مسئلہ چال رہے ہیں تو ایکانومی کے ایک چھوٹا سا رول ہے اور بہت ہی سان سا رول ہے جو کہ ایک پسٹ یئر کے طالب علم کو بھی پتا ہوگا وہ کیا ہے طلب اور رسط کا پاکستان میں اس وقت کیا مسئلہ چال رہے ہیں طلب اور رسط کا پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوسائٹیز کم تھی طلب زیادہ تھی رسط کم تھی اور لوگ انویسٹ کرتے تھے سوسائٹیز میں اور ان کو پروفٹ ملتا تھا لیکن آپ کے مسئلہ چال رہے ہیں کہ طلب کم ہو چکی ہے رسط زیادہ ہو چکی ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سے چار سوسائٹیز ہوتے تھیں جیسے کہ آپ بڑی بڑی سوسائٹیز لے لیں بیری اٹاون ہو گیا روڈین کلیو ہو گیا پارکی ہو گیا بلو اٹ سٹی ہو گیا یہ بڑی سوسائٹیز ہیں اگر پنڈی سلامباد میں سو بندہ سوسائٹیز سے فائل خرید رہا تھا تو ہر سوسائٹی میں تقریباً پندرہ بیس بندر ڈیلی ان سے فائل خرید رہے تھے اور ان کو بھی فائدہ ہو رہا تھا اور جو انویسٹر تھا جو اپنے لیے پلوٹ بک لیتا تھا کہ میں اس سے فائدہ لوں گا اس کو بھی فائدہ ہو رہا تھا اور ڈیویلمنٹ بھی ہو رہی تھی اور پوزیشن بھی ٹائملی مل رہی تھی لیکن اب کیا مسئلہ چال رہا ہے کہ وہ سو بندہ تھا تو آپ کیا ہوا ان کو دیکھتے دیکھتے سوسائٹیز میں مطلب کہ وہ پروفیٹ انڈ کر رہے تھے ان کو دیکھتے دیکھتے انویسٹرز نے سوچا کہ ہم بھی اپنی سوسائٹی بناتے ہیں اسی طرح چالی سے پچاس سوسائٹیز بن چکی ہیں اور انویسٹرز سوچ رہا تھا کہ ہم اسے پروفیٹ انڈ کریں گے اس سے کیا مسئلہ پیدا ہوا کہ رسط زیادہ ہوگی تلب کم ہوگی پینی اسلامباد میں یہ مسئلہ بہت عام چال رہا ہے اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں جیسے کہ ایک ٹینکی ہے ٹینکی میں سے دو بندے سر پانی پی سکتے ہیں تو وہاں سے دس لوگ اور دیکھیں گے کہ دو بندے پانی پی رہے ہیں تو ہم بھی پییں گے تو ٹینکی کا پانی نہیں ختم ہوگا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس ٹینکی میں سے دو بندوں کا ہی پانی پینے کے لیے سٹوریج ہے سو بیسیکلی میں یہ سوچنا ہوں اپنے ذہن سے یہ سوچتا ہوں کہ گورنمنٹ اور پاکستان کو اسپیسٹرک ٹیکشن لینا چاہیے کہ ان پر انویٹری ایک تو کم کریں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ انویٹری بہت زیادہ ہے اور انویٹر جو ہے نا ڈیوائیڈ ہو چکے تو مسئلہ یہ چل رہا ہے ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو مسئلہ ہی ہمارا بہت بڑا چاہ رہا ہے کہ ایک آنمی ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہے اس کا مسئلہ ہے کہ اوڈرسیز انویٹ باہر چلا گیا وہ انویٹ نہیں کر رہا پاکستان میں جیسے پہلے کہ سو لوگ پاکستان کے لینے والے تھے پراپیٹی میں انویٹ کرنے والے سو لوگ تھے اوڈرسیز اس طرح اوڈرسیز جو تھے تقریبا بیس رہے گی ہوں کے پندرہ بیس انویٹ بس رہے گئے ہیں جو انویٹ کر رہے ہیں پاکستان میں ابھی بھی پاکستان میں جو لوگ تھے سیل پرچیز کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنا پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ہی رہنا ہے اور یہاں بھی اپنے انویٹ کرنا ہے سو بیسیکلی آپ نے گبرانہ بلکل بھی نہیں ہے جن سو سائیٹیز کے پاس آپ نے فائل کری دی ہوئی ہے ان میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس بجٹ بجٹ سلو ہو چکا ہے اور ان کو ڈیلی بیسیز پہ جو بجٹ مل رہا ہے وہ کام مل رہا ہے اسی وجہ سے بس دیویلمنٹ سلو ہے پوزیشن لیٹ ہو رہی ہے سو جیسے کہ بہت سے سائیٹیز ہیں ان کے پاس اپنا بجٹ ہے جیسے آپ بڑی بڑی سائیٹیز دیکھ لیں بیریہ ہوگی اس کے پاس بلو ورڈ سٹی ہوگی کیپٹل سمارٹ سٹی ہوگی یہ اپنے بجٹ کی وجہ سے اپنے پیسے کی وجہ سے ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں پوزیشن دے رہے ہیں اور ٹائم لیٹ ہٹ چیز ہو رہی ہے یہاں پر یہی وقت ہے جس میں آپ جو بڑی سائیٹیز ہیں ان میں ایزیلی انویس کر سکتے ہیں اور اپنی پوزیشن لے سکتے ہیں ایزیلی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ جب ٹائم چینج ہو جانے چلا ہم باؤنس بیک کرنے جا رہے ہیں تو تب ٹائم نہیں آپ پاس ہوگا کہ آپ بیڈیا میں لے سکیں بلو ورڈ میں لے سکیں کیپٹل میں لے سکیں تو یہی ٹائم ہے کہ آپ انویس کر کے اپنی چیز کے مالک بان سکتے ہیں جن لوگوں نے دوسری سائیٹیز میں اپنے مدد کے فائلز گیرا لی ہوئی یا پلوڈ لی ہوئی ہیں تو میں ان کو بیسکل یہ کہوں گا کہ آپ کی انویس میں دوبی بلکل بھی نہیں ہے بس ٹائم ٹیکن ہے اور ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ ان سائیٹیز کے پاس بجٹ بہت سلو ہو چکا ہے اور مزید ویڈیوز اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی تو جی ہمارکیٹنگ کا سب سے بہلے چینل سبسکرائب کر لیں اس کے بعد میرے سے کوئی کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں تو دیا گئے نمبر پر رابطہ کر لیں بہت شکریہ